بستی بستی امام حسین کا ذکر ہوگا اور یہ بات اس بات کی علامت ہے کہ جب تک ظالم طاقتیں اس بات کی کوشش کرتی رہیں گی کہ امام حسین کا ذکر بن کر دیا جائے تب تب ہر حسین کا چاہنے والا آگے بڑھ کے آواز دے گا کہ جب تک ہماری جان باقی ہے ہم حسین کے ذکر کو اسی طرح کرتے رہیں گے اور مناتے رہیں گے یہ ہمارا طریقہ کار ہے لیکن حسین کا غم حسین کی شہادت حسین کی یاد کسی مسلک کی میراس نہیں ہے کسی مذہب کی میراس نہیں ہے حسین کا چاہنے والا ہندو بھی ہو سکتا ہے مسلمان بھی ہو سکتا ہے کسی بھی مذہب کا انسان ہو اس کے دل میں امام حسین کی محبت ہو سکتی ہے اور یہ نشاندہی اس وقت سٹیج کر رہی ہے کہ امام حسین کا ذکر کسی مذہب کی قید میں نہیں ہے بلکہ وہ لاسانی ہے وہ لافانی ہے اور یہی وجہ ہے کہ شاعر نے کیا خوب کہا جلوئے حق کے لیے شاہد اینی ہوگا کوئی ہندو نہ تو مسلم نہ تو جینی ہوگا اثر جھکا دے گا جو آ کر سرے درگاہ حسین کسی مذہب کا ہو لیکن وہ حسین ہی ہوگا کسی مذہب کا ہو لیکن وہ حسین ہی ہوگا اور آج اس وقت سرزمین کربلا پہ چار مہینے پہلے ہندو مذہب کے بہت بڑے شنکر آچار شری شری روی شنکر جی گئے تھے اور انشاءاللہ اب تک آچار پر مہت کشنم جی پہنچ چکے ہیں ہندوستان سے کربلا نمائندگی ہو رہی ہے امام حسین کے چاہنے والوں کی اور آچار پر مہت کشنم کے ان مصروں سے استقبال کر رہا ہوں اس شاعر کا جو ہمارے مکتب فقہ زداللک نہیں رکھتا ہر آگ کا چمکتا ستارہ حسین ہے ہر آگ کا چمکتا ستارہ حسین ہے ارمان ہے رسول کا پیارا حسین ہے کہہ کہہ کہ یوں تیرا میرا اس کو نہ باتیے ہم سب ہیں اس کے اور ہمارا حسین ہے ہم سب ہیں اس کے اور ہمارا حسین ہے آچار پر مہت کشنم کے ان مصروں کے سائے میں میں گزارش کر رہا ہوں رشی پانڈے جو غازی پور کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں اس ننے بچے کی حوصلہ افضائی کرتے ہوئے نعرے سلوات سے اس کا استقبال کریے نعرے سلوات حضرات ایک سلام پیس کر رہا ہوں سماعت فرمائیں گے جہاں جہاں آزات ایک 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 مثابت اور ایک خاص ہم قوم کے ہندو ہیں پھر بھی مولا سے محابت کرتے ہیں ہم قوم کے ہندو ہیں پھر بھی مولا سے محابت کرتے ہیں ہم قوم کے ہندو ہیں پھر بھی مولا سے محابت کرتے ہیں مجلس میں جلوسوں میں جا کر مجلس میں جلوسوں میں جا کر شابیر کا نوحہ پڑتے ہیں مجلس میں جلوسوں میں جا کر شابیر کا نوحہ پڑتے ہیں ہم کو تو ہمارے مذہب نے ماتم سے کبھی روکا ہی نہیں ماتم سے کبھی روکا ہی نہیں ماتم سے کبھی روکا ہی نہیں ہم ان کو مسلمان کیسے کہیں ہم ان کو مسلمان کیسے کہیں ماتم کو جو بھی دغت کہتے ہیں ماتم کو جو بھی دغت کہتے ہیں ہم قوم کے ہندو ہیں پھر بھی مولا سے محابت کرتے ہیں جب بز میں حسینی میں آ کر پڑھتا ہوں عقیدت سے نوحہ پڑھتا ہوں عقیدت سے نوحہ ہم ان سے محابت کرتے ہیں ہم ان سے محابت کرتے ہیں وہ ہم کو فضیلت دیتے ہیں ہم عام کے ہندو ہیں پھر بھی مولا سے محابت کرتے ہیں کہنے کو تو سب کہہ دیتے ہیں ہم آل نبی کے ہیں شیدان ہم آل نبی کے ہیں شیدان ہم آل نبی کے ہیں شیدان وہ اہل اعضاء ہو سکتے نہیں وہ اہل اعضاء ہو سکتے نہیں دن رات جو غیبت کرتے ہیں وہ اہل اعضاء ہو سکتے نہیں دن رات جو غیبت کرتے ہیں یہ مجلس و ماتم فرس اعضاء بنتا ہے شفاعت کا ذریعہ یہ مجلس و ماتم عشق اعضاء بنتا ہے شفاعت کا ذریعہ دیتے ہیں جو ماتم پر فتوہ دیتے ہیں جو ماتم پر فتوہ پڑھ لکھ کے ذہالت کرتے ہیں سیاران ہائی داری جی ہائی داری بہتہ بہتہ ہمارے اصپرمہ یہ میشہ بھی بہتہ رہا کھاسیدار سمات پہ آئیں گے مندیری میں بھاجان بھی کرتے ہیں مجلس میں بھی نوحہ پڑھتے ہیں مندر میں بھجن بھی کرتے ہیں مجلس میں بھی نوحہ پڑھتے ہیں مجلس میں بھی نوحہ پڑھتے ہیں ہم تازی اقادوں پہ لے کر ہم تازی اقادوں پہ لے کر ایک خاص عبادت کرتے ہیں ہم قوم کے ہندو ہیں پھر بھی مولا سے محبت کرتے ہیں امداد کسی سے کیا مانگے ہم شہ کی ازاداری کے لیے امداد کسی سے کیا مانگے ہم شہ کی ازاداری کے لیے مولا سے ہمیں مل جاتا ہے مولا سے ہمیں مل جاتا ہے ہم خرچ جو دولت کرتے ہیں ہم قوم کے ہندو ہیں پھر بھی مولا سے محبت کرتے ہیں ایسی ہے مثال اب اور کہا مندر میں بھجن مسجد میں ازا مندر میں بھجن مسجد میں ازا ہم ہند کے ہندو ہیں ہم تو ہر دھرم کی عزت کرتے ہیں مکتے کا سیر سماتھ میں دا حضرت ہے مظافر کے دل میں روزیں کی دیارت کر لیتے حضرت ہے مظافر کے دل میں روزیں کی دیارت کر لیتے روزیں کی دیارت کر لیتے ارمہ تو بہت ہے مولا بھی ارمہ تو بہت ہے مولا بھی کب نظرین آیت کرتے ہیں